ایک دن مجھے آواز آئی ایک دفعہ اس نے تیرے دل کو رب سے جوڑ دیا اب وہ حقی حق کے کچھ بھی کرے یہ کیسی یاری ہے جس میں کبھی شریعت کا ترازو لے کے مرشد کو تولتا ہے شریعت میں کہ شریعت پر پورا اترایا نہیں داڑی میں پورا اترایا نہیں عبادتوں میں پورا اترایا نہیں کہ شریعت پر پورا اترایا نہیں کبھی باطل کے ساتھ بٹھاتا ہے مرشد کو کہ اس کے عامال باطل ہیں یا حق ہیں یہ ترازو توڑ دے مرشد کو حق اور باطل کے ترازو میں نہ توڑنا یوکے میں انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر ڈولر روپے پلنے والا یونوس گوہر یہودیوں کا ایک ایجنٹ کس طرح سے شریعت اور سنت کی مخالفت لوگوں کے اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر بٹھاتا رہتا ہے اس کا نمونے ہم وقتن فا وقتن پیش کرتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا ہوگا کہ شریعت کی مخالفت علماء کی مخالفت اور علم کی مخالفت یہ اپنے ماننے والے دل کے اور عقل کے اندوں کے دماغ میں یہ چیز بھرتا رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شریعت کے ترازو میں جو ہے اپنے پیر کو یعنیس کو اور اس کے گروہ گھنٹال ریاض گوبر کو نہ طولہ کریں اس کے پیچھے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے علماء کی مخالفت نہیں کریں گے تو ان کے چاہنے ماننے والے علماء کے پاس جا کے جب ان کے مسائلوں کو پوچھیں گے اور ان کی حقیقت کھولے گی تو لوگ ان سے بدزن ہوں گے اور ان کے نئے دین دینِ گوھر شاہی میں شامل نہیں ہو پائیں گے اسی وجہ سے یہ لوگ شریعت کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر جو بھی کرے جس انداز میں جیسا بھی کرے آپ اس کو شریعت ترازوں میں مت تولو اگر پیر نے داڑی نہیں رکھی تو اس سے مت پوچھو کہ تو نے داڑی کیوں نہیں رکھی اگر پیر نماز نہیں پڑتا تو اس سے مت پوچھو کہ تو نماز کیوں نہیں پڑتا اسی طریقے سے قرآن حدیث کی تشریح جو ہے اپنی اکل اور ایجنٹوں کے حساب سے یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں پیش کرتے ہیں اور کچھ ان کے چاہنے والے جو دل کے اور اکل کے اندے ہوتے ہیں وہ ان کو آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فولو بھی کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ صوفیزم کا یا طریقت کا راستہ ہے جس راستے کے اوپر دینِ گوبر شاہی ہم کو لے جا رہا ہے شریعت کی اور علماء کی مخالفت کے پیچھے خاص وجہ یہ ہے تاکہ یہ اپنے لئے وہ راستے کھول سکے جو اپنی نفس کی پیروی بہ آسانی سے کی جا سکے اگر یہ شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے تو لوگ ان کو شریعت کے ترازوں میں تو لیں گے اس لئے اپنے لئے راستے کھولنے کے لئے تاکہ لوگ ان سے سوال نہ کریں یہ پہلے ہی دماغوں کے اندر ہی چیز ڈالتے ہیں کہ پیر جو بھی کرے آپ اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کریں اگر پیر کا کوئی فیل آپ کو خلاف شریعت نظر آتا ہے تو بھی آپ اس سے کوئی سوال نہ کریں پیر کو شریعت کے ترازوں میں نہ تو لیں اس نے داڑی رکھی یا نہیں رکھی یہ چیز نہ دیکھیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ ان سے ان کی حرکتوں اور بری کرتوتوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہ کر سکیں اور ان کے خلاف شریعت عمل کے اوپر لوگ ان کو آنکھیں بند کر کے فالو کر سکیں اسی لئے یہ لوگ اکثر شریعت اور سنت کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں جبکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور اس حق کو جھٹا کے جو تمہارے پاس آیا اور ہم نے تم سب کے لئے ایک شریعت اور ایک راستہ رکھا ہے یعنی ایک شریعت اور ایک راستے سے مراد قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے کہ یہی آخری شریعت اور یہی راستہ ہے لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ پیر کو شریعت کے ترازوں پر نہ تولو اس نے داڑی رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے اس چیز کو مت دیکھو جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی شریعت اور ایک ہی راستہ تم لوگوں کے لئے جو نجات اور فلاہ کا راستہ ہے اور وہ کفر اور شرک سے پاک راستہ ہے اسی طرح قرآن مقدس کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے شریعت کی مخالفت کرنے والوں مشریکینوں کی جہنم کی وعیدے بھی سنائی ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر کیا نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ اس نے اس دونوں کو الگ الگ رکھا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا یہ کہتا ہے کہ وہ نماز صرف مومنین کے لئے ہے اور مسلمان پہلے مومن بن جائے پھر نماز پڑھیں اور اس دنہا اپنی نماز روحانی وغیرہ باطل جو ہے تشریحات قرآن پاک کی لوگوں کے درمیان وقتن فوقتن عام کرتا رہتا ہے اور اسے ایک شریعت اور ایک راستے سے ہٹ کر بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو حد سے زیادہ بڑھنے والوں سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو اپنے اوپر حلال جاننا یا اللہ تعالیٰ نے جس عمل کرنے کے لئے فرض قرار دیا اس کو اپنے لئے ضروری نہ جاننا یا اللہ تعالیٰ نے جس کام کو حرام کیا اس کے اندر آگے بڑھتے ہوئے اس کام میں عمل کرنا یہ تمام باتیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے حد سے زیادہ بڑھنے کے لئے ہوتی ہیں یعنی شریعت نے جس چیز کی باؤنڈری رکھی اس کو کروس کر کے اپنے لئے اس شریعت کی دائرے کو توڑنا حد سے زیادہ بڑھنا ہے ابھی یہ سنت اور شریعت کی مخالفت اس وحی سے کرتے ہیں تاکہ ان کے لئے خود آسانی ہو سکے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ کے صیرت بہترین نمونہ ہے اسی طرح جن نے اللہ کا حکم مانا اس نے رسول کا حکم مانا اور جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانا رسول اللہ کے حکم کے بارے میں حدیثیں جو ہے وہ کسرت کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موچوں کو پست رکھو داڑے کو بڑھاؤ لیکن یہ کہتے ہیں کہ پیر اگر داڑے نہ رکھے تو اس کو داڑے کے طرازوں میں نہ تولو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ان کی باتوں کو لوگ شریعت کے دائرے میں تولیں گے تو ان کو جھوٹا پائیں گے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پیر کو شریعت کے دائرے میں بھی مت تولو یعنی وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو ان کو کسی بہتماد کر لیا ان کو پیر بنا لیا تو اب ان کی کسی بات جو کہ شریعت کے خلاف بھی ہو اس کے اوپر آپ کسی طریقے سے روک ٹوک نہ کریں جبکہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ لیکن یہ ایک پاؤں اسلام کے نام پر شریعت کی کشتی میں اور ایک پاؤں یہودیوں کے راستے پر رکھ کر مسلمانوں کو بہگانی کی کوشش میں تو اسی طرح اس فتنے سے اگر آپ لوگ اس کو پہلی مرتبہ سن رہے یا دیکھ رہے تو آپ آگا ہو جائیں اور آپ جن سے محبت کرتے ان کو بھی آگا کریں کہ ایک نیا دین دین گوبر شاہی نام سے انٹرنیٹ پر موجود ہے اس سے بچ کے رہے اور جو لوگ اس کو فولو کرتے ہیں یا اس کو بلائنڈلی مانتے ہیں اس کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کی باتوں کو اور ان کے آمال کو قرآن اور حدیث کے اوپر پرکھ کے دیکھیں کیا یہ مشرقین یا یہودیوں کے ایجنٹ تو نہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو دین و سنت کے نام پر بیک آتے ہوں دین گوبر شاہی کے کفر اور شرک کا کھلاسہ میں نے اس ویڈیو کے اندر کیا ہے آپ ایک مرتبہ اس کو کلک کر کے ضرور دیکھیں اچھا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لوگ لاکھوں لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا وہاں ڈیلی واش ویڈیو کو کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سارے اقلمند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل تھا انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو اقلمند ہوتا اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بے وقوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ اقلمند تھے جو چینل کو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کر کے آگے کی ویڈیو بھی ڈیلی واش کرتے ہیں باقی آپ اپنا دیکھ لو کہ آپ کیا ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا